اسلام علیکم شاہ جہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو یہ پچانوے مارڈل کا جیک ہے اس کو کھولا ہے واش تو ابھی کرنا ہے لیکن اس پہ تھوڑی سی آپ کو انفرمیشن دیتے ہیں اس کی کٹ وغیرہ پہ اور یہ سلو ہوتا ہے اس کو تیز کرنے پہ تیز کا سلو کا فائدہ کیا ہوتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کرنا دوستو شیئر بھی کر دیا کرو ویڈیو کو یار یہ جیک ہے اور جیک کی سامنے نا یہ کٹ پڑی ہے اس کے ربڑ کے رنگ ہیں یہ رنگ ہوتا ہے مین لیکیج نہیں کرتا ہے جیک نا جیک کی باڈی یہ جوڑ سے لیکیج ہوتی ہے تو اس میں ایک ہیلپر ہوتا ہے ایک رنگ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس میں دو ہیلپر اور ایک رنگ ہوتا ہے تو اگر اس میں ہو سکے ہم تو اس میں ڈبل رنگ ڈال دیں اگر ہو سکے تو آپ بھی ایسا کرو گی تو اگر یہ چھ ماہ چل رہی ہے نا دو ہیلپر اور ایک رنگ کے ساتھ اگر اس میں دو رنگ ڈالو گے نا ڈبل کر دو گے رنگ کو تو وہ سمجھو کہ سال دو سال تین سال تک بھی یہ رنگ چل سکتے ہیں کیونکہ یہ سنگل ہے وہ ڈبل ہو جائیں گے پسٹن خرابی نہیں ہوگا جو کمپنی کے ہیل پر آتے ہیں نا وہ بہت ہارڈ قسم کے اچھے والے ہیل پر ہوتے ہیں سال تک بھی چل جاتی ہے اس کی کیٹ لیکن یہ جب ہم دوبارہ پاکستانی کیٹ ڈالتے ہیں نا تو رنگ تو اچھا ہوتا ہے لیکن ہیل پر جو ہے نا وہ بلکل گھٹیا قسم کے ہوتے ہیں دیکھ لیں نا یہ سارا کچھ ایسے آٹے کی طرح بن گیا نا آگے چلا گیا یہ دیکھ لیں تو یہ بھی بلکل کٹ گیا ہے نیچے سے ہے ہی نہیں یہ دیکھ لیں اس کی پوزیشن نا یہاں سے دیکھ لیں تو یہ کٹتا کیوں ہے اگر ہو سکی یہاں پر ڈبل رنگ ڈال دو دادا پوتا کی کیٹ ہے تو یہ سو فیصد نا کافی دیر تک چل جاتا ہے یہ کٹتا اس لیے ہے کٹ جاتا ہے کہ حل کو نیچے گرا رہے ہونا تو ایک دم سے لیور کو نکال کے نیوٹل کیا حل کو روک لیا نیچے گرانے سے تو اس کو فوری کاٹ دیتا ہے آئل آئل اس کو ایسے جھٹکے کے ساتھ نہ کاٹ دیتا ہے تو ایسا کریں جب نیچے گرایا کرو تو فل نیچے گرانا ہے اس کو روکنا نہیں ہے ٹرالی ہے لوڈ ہے اوپر اٹھایا ہے پھر نیچے گرا رہے ہو منڈی لگانی ہے تو کچھ لوگ نا منڈی سے تھوڑا اون پر کر کے نا روک لیتے ہیں تو پورا آگا پھر اس طرح سے نا ٹریکٹر کا ہلتا ہے جب نیچے گراتے ہوئے روک لیا نا تو پکی بات ہے کہ جیک کی یہ رنگ جو ہے نا یہ فوری رنگ کو کاٹ کے آئل یہاں سے نکلے گا آواز تھوڑی سی کرے گا ٹک کی آواز کرے گا وہ رنگ کو کاٹ دیتا ہے رنگ کٹ گیا نا رنگ نیو ڈالا ہے تو پھر فلٹر کو صاف ضرور کرنا ہڈرالک اسمبلی ٹینکی کے اندر فلٹر ہوتا ہے اس کو صاف نہیں کیا تو اس کا کچھرا اس میں چلا جائے گا فلٹر باند ہو جائے گا اگر فلٹر نہیں ہے تو پھر وہ سارا کچھرا ٹینکی میں جائے گا ٹینکی سے وال میں آئے گا وال جام ہو جائے گا تو پھر نا ہڈرالک اسمبلی کا سسٹم سارا خراب ہو جاتا ہے سلو کا اس میں پرابلم ہوتا ہے سمجھو کہ بہت سارے مادل ہیں کچھ مادل میں فاسٹ کیا ہے نیو مادل میں لیکن تقریبا پرانے مادل سب میں پچانوے نینانوے سب مادل میں یہ سلو ہوتا ہے یہاں سے ایک پائپ دیکھ لیں تو اس کا بالکل آگے جگہ بہت سمجھو کہ بور جو ہے کھلا بور ہے تنگ جگہ نہیں ہے لیکن اس میں واشل دیکھیں انہوں نے گوھر سے دیکھیں واشل دیکھیں اس کو چھوٹا کر دیا اس کا مقصد ہوتا ہے کہ سمجھو آرام سے اوپر اٹھائے گا آرام سے نیچے گرائے گا اگر اس کو نکال دیتے ہو تو بہت سمجھو فاسٹ ہو جاتا ہے اس سے سلو ہوگا پھر فاسٹ ہو جائے گا دھال کو اوپر نیچے کرو گے بڑی سپیڈ کے ساتھ اوپر کرے گا نیچے کرے گا تو یہ مین چیز ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو سست چاہیے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو فاسٹ چاہیے زمین دارے پہ ہر ایک ٹریور کا اپنا سٹیل ہوتا ہے تو میرا جو سٹیل ہے نا تو میں فوری اس کو نکال دیتا ہوں اگر خود زمین دارے پہ چلانا ہے کہ فاسٹ ہو میرا ہاتھ ماشاءاللہ صحیح سے چلتا ہے اوورلوڈ بھی نہیں کرتا ہے اگر اوورلوڈ کرتے ہونا تو پھر اس کا ہونا ضروری ہے سمجھو کہ پھر اتنا زیادہ اوورلوڈ نہیں ہوگا اگر آپ کا ہاتھ تیز ہے نا تو یہ فاسٹ کر دوگے کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوگا اوور پر نیچے بڑے جھٹکے کے ساتھ نہ کرے گا تیزی کے ساتھ تو یہ اس کا جیک کا پین ہوتا ہے پیچھے اگر یہ پین ڈھیلا ہو جائے ڈھیلا کیوں ہو جاتا ہے ایک تو اس میں آئل نہیں ڈالتے ہو یار آئل تھوڑا تھوڑا یہیں پہ دراب کے ساتھ آئل ڈال سکتے ہونا تو یہ سراخ کھلا نہیں ہوتا ہے دوسرا اس میں پین چھوٹا ڈال دیتے ہو چھوٹا پین ڈالنے کے ساتھ یہ سراخ نہ لمبا اس طرح سے اس سمت میں ہو جاتا ہے اگر اس میں پلے بن جائے نا تو جیک کی پلیٹ ہوتی ہے چار قابلے والی اس پلیٹ کے قابلے کو ڈھیلا کر دیتے ہیں سامنے یہ تو جیک کیا نا سمجھو پیچھے والی فوڈیشن ہے اوپر والی پلیٹ ہوتی ہے جس جگہ پہ جیک کا یہ پین ڈالا جاتا ہے اس پلیٹ کو آگے پیچھے ہلا 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 کے توڑ دیتا ہے اس کے نکے قابلے سارا کچھ ٹوٹ جاتا ہے زمین دارے کا کام ہے نا تو اس میں پلے نہیں ہونی چاہیے پین فکس ہونی چاہیے تین چار سور پین کی یوکرین کی پین ملتی ہے جیک کے ساتھ ہی آتی ہیں کبار سے بھی خرید سکتے ہو لیکن ایک عام پین چھوٹا سا کوئی حل وغیرہ والا وہ اس میں ڈال دیا یا اس میں وہ اپنا پین پلے کر کے ہو سکتے ہیں پھر وہ شافٹ کو توڑ دیتا ہے وہ شافٹ ہے نا فوڈیشن کی اس کو توڑ دے گا سمجھو کہ سب چیزوں کو نقصان ہوتا ہے تو یہ جیک کی سیٹنگ ہے اگر اس کا سمجھو کہ یہ سیٹ اپ صحیح سے بناو گے ڈبل رنگ رکھو گے پسٹن خرابی نہیں ہوگا اور یہ ہیلپر اور رنگ یہاں پہ لگاؤ گے تو یہ لیک ہی نہیں ہوگا اس کے اندر رنگ ہے پھر یہاں پہ پائپ ہوتا ہے اس کا رنگ ہوتا ہے تو بہت سارے اس میں رنگ ہوتے ہیں یہاں پہ بھی رنگ ہوتا ہے یہ سب رنگ اور دادا پوتا کی کیٹ جو ہے نا وہ اس میں بہت ہی اچھی جلدی ہے نا یہ اچھی لگے لائک چینل پہ نیو ہو سبسکرائب اللہ آپ ہے موسیقی موسیقی